علامہ اقبال ایک انٹی ڈیموکریٹک فلوسفر تھے کہ یہ صحیح ہے نہیں یہ بالکل غلط تاثر ہے یہ جو آپ نے سوال جمہوریت کے حوالے سے پوچھا ہے جو کلام میں علامہ صاحب نے جمہوریت کا ذکر کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ محض کلام میں دیکھیں تو اس کا اور مطلب نکلتا ہے جو آج کل روایتی نکالتے ہیں اقبال شناس یا جس طرح بھی آپ ان کو کہہ لیں وہ جو مطلب نکالتے ہیں وہ اور قسم کا نکلتا ہے پر اگر آپ خطبہ الاباد کو پڑھیں اور اس کے پیچھے جو بنیادی کانسپٹس ہیں ان کو سمجھیں تو اس کا مطلب بلکل ہی مختلف نکلتا ہے کہ وہ جمہوریت اور جمہوری عمل کے ذریعے برے صغیر کے رہنے والوں کو آہستہ آہستہ اقتدار منتقل کر دیں گے موری طور پر جو منتقل نمائندے ہوں گے ان کو اقتدار منتقل کر دیں گے خطبہ الاباد میں جو علامہ صاحب کا منیادی مطالبات ہیں وہ دو ہیں ایک تو مسلم قومیت ہے کہ مسلمان ایک علادہ اور منفرد قوم ہے دوسرا جو بنیادی نکتہ ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں علامہ صاحب کی جو علادہ ریاست کے مطالبے کی بنیاد تھی وہ تھی ہی یہ ہمارے حقوق کا تحفظ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ہمارے علاقوں کو علادہ کرنے ہیں